بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ عملیات میں آنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرنا کیوں لازم ہے سچے دل سے توبہ اگر خدا نہ خاصتہ آمین کے زندگی کا کل حصہ یا بعض حصہ نجائز کاموں میں گزرا ہو یا نماز روزہ فرض زواجدات ذمہ داری باقی ہو تو سب سے پہلے سچے دل سے توبہ اصطفال لازم ہے اور ضروری ہے ہر وقت اصطفال اللہ کے تصویر پڑھتا رہے وہ جتنی جلدی ہو سکے قضائے عمری کی نمازیں اور روزیں جلدی سے ادا کر لے حساب لگا لے جہاں تک حساب ممکن ہوتا ہے وہ تو یہ نمازوں کی قضاء کرے اور اپنی رب سے سچے دل سے توبہ کرے پھر کوئی بھی میرا بہن بھائی کوئی بھی عمل کرے میرا یقیناً دعویٰ ہے اور انشاءاللہ کسی بھی عمل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی آپ کو کسی ایسے عمل کو کرنا پڑے گا جس کے لیے آپ کو کافی دیر تک محنت کرنی پڑے ہر کام جائز کام میں آپ کو کامیابی اور کامرانی خود بخود حاصل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور سب کے سب کے میں اس کے گناہگار کو نیکی کی توفیق ہے رحمت عطا فرمائے اور وہ کام لے جو اس کی اور اس کی جیب کی رضا کا سبب بنے ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ دعا کی قبولیت جب تک سچے دل سے آپ دعا نہیں کروگے اور دل میں بغض اور اوپر سے دعا کبھی قبول نہیں ہوتی اللہ پاک انسان کو اندر سے اس کے دل سے دیکھتے ہیں اللہ پاک اس کی بظاہر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اللہ پاک دل سے دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کس حد تک میرا بندہ مجھ سے دعا مانتا ہے اور مجھ سے کیا دعا مانتا ہے اگر آپ دعا ماننا چاہتے ہیں تو اللہ پاک سے کبھی بھی ایک ایسی دعا میں آپ کو بتاؤں گی کہ قبولیت کی دعا کہ آپ کیسے سجدے میں چلے جائیں صرف استقفل اللہ پڑتے رہیں اور جیسے ہی سجدے سے اٹھیں گے آپ بھی انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی اب اللہ پاک دروشی فرازن پڑھیں یہ دعا کی قبولیت ہے تو انشاءاللہ جیسی بھی دعا ہوگی الحمدللہ قبول ہوگی اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ